اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزر آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے سولانا نیٹورک کے بارے میں جس کو حالیہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پرائز نسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے کہیں دوستو کو یہ بلیو ہے کہ مارکٹ میں جسٹ جتنا کولیپس ہے بی ٹی سی کا اسی کی وجہ سے اس کے پرائز یہاں پر ڈاؤن فال کر رہے ہیں لیکن دوستو کسی حد تک یہ سچائی ضرور ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ یہاں پر ایک کولیپس چھدہ جو ایکسچینج ہے وہ سٹل اس کے اوپر اپنا امپیکٹ لے کر آتی چلی جا رہی ہے اور اس کے پرائز اس کی سپورٹ اس کی ریزسٹنس ڈے بائی ڈے ویک ہوتی چلی جا رہی ہے اگر اب پچھلے دو ماہ کے سفر کو فالو کرے تو سولانا نے جسٹ اپنی پوزیشن لوز کی ہے ریکور یہاں پر کچھ نہیں کیا آگے چل کر کے سولانا اور اس کے ساتھ چھوڑی ایکسچینج جو اسے بہت زیادہ ہولڈ کرتی ہے اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے آپ فالو کیجئے گا تاکہ آپ ان پوائنٹس کو کور کر سکیں سمجھنے میں بھی اور آنے والے دنوں میں بھی تاکہ آپ اپنے کرپٹو کریئر میں لوز سے بچ سکیں سو گائز بڑھتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کی طرف اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اوریجنل کونٹینٹ ملتا رہے کسی بھی نیوز کا تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولانا مسلسل اپنی پوزیشن کھوڑا چلا جا رہا ہے کئی دوستوں کا یہاں پر یہ ماننا ہے کہ یہ ریکاوری ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سولانا اپنی ریکاوری کر سکتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری جانب ایف ٹی ایکس کا جو نیٹیو ٹوکن ہے ایف ٹی ٹی وہ کتنا کلیپس کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نائنٹ آف نیویمبر کو یہ کلیپس ہوا قریب کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ ماہ پہلے تو میں نے آپ سے ایک ایمپورٹڈ فگر شیئر کی تھی کہ جتنا ایف ٹی ٹی اپنی پوزیشن لوس کرتا جائے گا سولانا کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا ارلی ڈیس میں کچھ دوستوں کا یہ ماننا تھا کہ جو سولانا ایک ڈالر دو ڈالر پہ چلا جائے گا لہذا ایسا فیلحل ابھی کچھ دکھائی نہیں دیرا سب سے اچھی بات تو یہ ہے لیکن سولانا کی پرائز گرتی چلی جا رہی ہے سولانا نے پچھلے پندرہ دن میں کتنی پوزیشن اپنی لوس کی سات دن کی کیا پوزیشن رہی یہ میں سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کروں گا سو گائز ہم یہاں پر آگئے ہیں سولانا کی پچھلے پندرہ دن اور ون منت کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے اور آپ کو اسی سے آئیڈیا دے گئے کہ اس کے پرائز کیسے یہاں پر ریورسل ہو کر آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی جو اماؤنٹ ہے وہ دوبارہ دے سکتے ہیں گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے ایف ٹی ایکس یہاں پر ایکسچینج کولیپس کی سولانا نے مسلسل 38 ڈالر سے 38 ڈالر جیسے بڑے لیول کے بعد کولیپس کیا مسلسل کولیپس کرنے کے بعد ایف ٹی ایکس ٹوکن دوستو دو ڈالر پر اپنی جو کہ ہے پوزیشن بنا گیا اس کے اوپر بھی میں ابھی چل کر کے آپ سے بات کروں گا کہ آج سولانا کے پرائز کیوں گرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو میری یہ آپ تک پہنچائی ہوئی میسیج جو ہے وہ بھول چکے ہیں میں آپ کو یہاں پر پھر ریپیٹ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ریسٹلی یعنی کہ یہ پچھلے دو دنوں میں ایف ٹی ٹی ٹوکن ایٹی ایٹ سینٹ پہ آ چکا ہے کوئی دوست یہ نہیں جانتا اور کافی دوستوں کی یہاں پر ای میلز بھی تھیں اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو ایک تفصیلین ویڈیو پروائیڈ کر سکوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں جب ایف ٹی ایکس نے دو ڈالر سے لے کر ون پوائنٹ فیفٹی سیون سینٹ کا لو لگایا تو سولانہ نے بھی اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کر کے ریکور کیا پندرہ ڈالر کی اس کی یہ جہاں پر آپ یہ دو یا اونچی اونچی چوٹی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں ایک یہ اور ایک اس کے بالکل ساتھ یہ دونوں تب تھے جب ایف ٹی ٹی ٹوکن نے بھی ساتھ ساتھ ریکوری کی اب ایف ٹی ٹی نے اپنی تین یہاں پر سپورٹ اینڈ رزسنس بنائی جو میں آپ کو ڈیلی ہماری مارکٹ انیلسس کی ویڈیو میں بتا رہا تھا اچھا اب ون فیفٹی سیون سے لے کر ون پوائنٹ ایٹی فائیو کے درمیان ایف ٹی ٹی ٹوکن جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا رہا سولانہ یہاں پر سمبلا رہا میں نے ایک ہی میسج آپ تمام دوستوں کو دیا کہ جیسے جیسے ایف ٹی ٹی ٹوکن ویک ہوگا سولانہ بھی ویک ہوگا لیکن یہ غلط فہمی بھی میں نے آپ سب دوستوں کی دور کی کہ سولانہ ون ڈالر پہ فیلال نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایف ٹی ایکس نے اپنی پوزیشن بدلی اس نے ون پوائنٹ ٹوائنٹی سے ٹھیک ہے ون پوائنٹ ففٹی سیون کے درمیان اپنی سپورٹ ایرز اسس بن دالی اب ہم پچھلے تین دن سے ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے سولانہ زیادہ کلیپس کر گیا ہے اور سولانہ یہاں پر دس ڈالر سے نیچے جا سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو ون ڈالر سے یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ ون ڈالر کے ابھی کوئی پوزیشن نہیں ہے لیکن ٹین ڈالر سے ڈاؤن فال کر سکتا ہے اچھا ڈاؤن فال کیوں کرے گا اس کی ایک ریزن ہے پہلے ہی ایف ٹی ایکس جو ایکسچینج ہے اس کا جو مین ایسٹ تھا وہ سولانہ ٹوکن تھا اس کے بعد اگر کوئی بڑا ٹوکن تھا تو وہ ای ڈی اے تھا ایکس آر پی تھا ڈوج تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چاروں ٹوکنز کو مارکٹ میں بہت مار کھانی پڑی ظاہری بات ہے ان کا جو ہولڈر تھا وہ خود مارکٹ میں بینکرپٹ کر گیا جتنی دیر تک ایس بی ایف کے اوپر یعنی کہ جو سابقا سی ای او تھا ایف ٹی ایکس کا وہ مارکٹ میں لڑتا رہا کھڑا رہا اس کے ایسٹ کے وارنٹ نہیں نکلے اس کی پرائس بہت اچھے سے چال رہی تھی سولانہ کی اب ہوا کیا بیک اینڈ پہ جو ایف ٹی ٹوکن ہے وہ کلیپس کر گیا اب وہ اتنا کلیپس کر گیا ہے کہ وہ ایٹی ایٹ سینٹ پہ جا چکا ہے ظاہری بات ہے اگر وہ ایٹی ایٹ سینٹ پہ کھڑا ہے تو اس کی جو سپورٹ ہوگی وہ اس سے ویک ہوگی اس کی سپورٹ دوستو اس وقت جا چکی ہے تقریباً پچھتر سینٹ پہ اب پچھتر سینٹ پہ بات نہیں ختم ہو جانی اگر ہمیں ایٹی ایٹ سینٹ پہ ایف ٹی ٹی ٹوکن دیکھنے کو مل رہا ہے تو تھوڑا سا اندازہ کریں کہ سولانہ آگیا بارہ پہ اب یہاں پر اس کی مزید کیا پوزیشن گرے گی تو سولانہ ہمیں آٹھ ڈالر تک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس وقت ایف ٹی ٹوکن نے اپنے پرائز پندرہ سینٹ یا دس سینٹ کر دیئے تو ہمیں سولانہ نورولی دس ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد جب ایک زیرو یا دو زیرو ایف ٹی ٹوکن کے فرنٹ پہ لگ گئے بلکل فرنٹ پہ تو ہمیں سولانہ کے پرائز آٹھ ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا یہ ہو گئی ون سائیڈڈ بات جو صرف اور صرف ایف ٹی ٹوکن یعنی کہ ایف ٹی ایکس ایکچینج کے ساتھ جڑا ہوا مستقبل ہے سولانہ کا دوسری جانب ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ یہاں پر اگر بی ٹی سی میں پمپ آتا ہے تو سولانہ دیفنیٹی پمپ کرے گا سولانہ مارکٹ میں واپس لکھے آئے گا وہ ہے دوستو بائیس ڈالر کا ٹوانٹی ٹو ڈالر پہ اس کا سب سے بڑا سٹے تھا بیفور دا کلیپس جب یہ کلیپس ہونے والا تھا اور کلیپس کے درمیان بھی اس نے بائیس سے پچیس کے درمیان بڑی دیر تک آرڈینس کو یا اس کے انویسٹرز کو ایک امید دی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مسلسل کرتی ہوئی پرفارمس ایفٹی ڈی ٹوکن کے ساتھ جڑ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی مارکٹ میں الڈ لینا ہے ایفٹی ڈی ٹوکن کی پرفارمس پہ دوستو بہت زیادہ اندر رکھنی ہے اب دوسری جانب سولانہ کے کچھ رومرز مارکٹ میں سننے کو ملے کہ اس کو پیمنٹ میتڈ سے چند دنوں تک ہٹا دیا جائے گا سو گائز ایسی کوئی مارکٹ میں نیوز نہیں ہے ہمیشہ میں اپنی آڈیونز کو بتاتا ہوں کہ آپ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کی ایسی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں کیونکہ مجھے جب ایک ہی سوال پر بے تہاشا ایمیلز موصول ہوتی ہیں تو پھر میں اس کے اوپر ظاہری بات ہے جواب دیتا ہوں اپنی آڈیونز کو تو میرے پاس پچیس سے تیس ایمیل تھی کہ کیا سر یہ پیمنٹ میتھڈ سے سولانا ہڈے لگائے تو دوستو ایزا کچھ نہیں ہے وہ بات الگ ہے کہ ہمارے ایشن کنٹریز میں سولانا کو ایزا پیمنٹ میتھڈ یوز کیا ہی نہیں جاتا اس لئے اس کا پریشر بھی کم ہے اور اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو بلیو کریں سولانا کی ایز فور دا پیمنٹ میتھڈ یعنی کہ ایز فور بلوک چین اس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے ایون کہ اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو آج کی صبح کی ویڈیو جو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پیکسول پلیٹ فارم نے ایتھیڈیم کو اٹھا کے باہر مار دیا سولانا کو تو نہیں مارا سولانتوں کے نیٹورک پہ ایز ایز ویسے ہی چل رہا ہے تو دوستو یہ جو ابھی ہم جتنی بھی ایسی رومرز دیکھ رہے ہیں اس میں ساٹھ پرسنٹ تو جھوٹ ہے مارکٹ میں ساٹھ پرسنٹ جھوٹ چل رہا ہے کیونکہ یہ مارکٹ کی ایک قسم کی صفائی ہو رہی ہے جیسے کہ سیزی نے بھی بولا تھا کہ جب تک ہم اس صفائی کے عمل سے نہیں گزر جاتے مارکٹ میں بہتری نہیں آنے والی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ساری ایکسچینجز کے سارے ٹوکنز کے پول کھل جائیں گے صفائی ہو جائے گی تو ہمیں ایک اچھا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا دوسری چیز جو سب سے بڑا تک کا سوال ہے کہ کیا سولانہ کو لونگ ٹرم کے لیے بائیک کر لیا جائے اوبیسلی دوستو کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی نہیں کیونکہ آٹھ ڈالر تک کی ابھی مجھے اس کی سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے وہاں پر جا کر کہ اس نے سٹیک کرنا ہے اور آٹھ سے دس یا آٹھ سے گیانہ کے درمیان اس کا ایک ٹائم گزرے گا ایک لمبا عرصہ حاصل کر کے سال دوہزار تئیس کا جو پہلا ہفتہ ہوگا وہ پوری مارکٹ کیلئے بڑا اہم ہوگا مارکٹ میں اس وقت یورپین جو سیٹیزنز ہیں وہ چھٹی کے بعد مارکٹ میں رخ کریں گے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کچھ بائنگ ہوگی مارکٹ کچھ پمپ بھی کرے گی ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ گاہی انشاءاللہ دیتا ہی رہوں گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے ایف ٹی ٹی ٹوکن کی مومنٹ پہ ضرور نظر رکھنی ہے اس کی آج کے پرائز پچتر سنٹ سے اٹھاسی سنٹ کے درمیان پہنچ چکے ہیں اس کا کولیپس ہونا سولانہ کی ورث کو ضرور ڈسٹرب کرے گا آئے خوب کے یہ ویڈیو آپ کے علم اضافہ کریں انگلی ویڈیو تک اللہ حافظ